ہیلو فرنڈ آج میں آپ کو رفت سلیوز لگانا بتا رہی ہوں بنانا بتا رہی ہوں بلاوز پہ کیسے کرتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سب سلیویلس بلاوز ریڈی کر لیجئے پہلے اس کے بعد یہاں سے ہماری جو فٹنگ ہے میں ابھی فٹنگ نہیں دی ہوں بس سیمپلی بڑے ٹاکہ سے میں نے سیدل رکھا ہے بلاوز کو اب اس کے بعد پہلے ہم کو آرم ہون ناپ لینا ہے تو یہاں پر میرا سارے ساتھ تینچ آرہ ہے تو اس کا جو ڈبل ہوتا ہے وہ پندرہ انچ ہوتا ہے پندرہ کا آپ تیسرا بھاگ لیں گے اگر آپ کو سلیوز لگانا ہے تو بٹ یہاں پر میں اتنا نہیں لے رہی ہوں کیونکہ یہاں پر میں جو بلاوز سے بچا ہوا کپڑا ہے بس اسی سے ہی بنا رہی ہوں تو جو بھی میرے پاس بچا ہوا کپڑا تھا بلاوز کٹ کرنے کے بعد میں وہی کپڑا لے رہی ہوں تو دیکھیں اس کی جو چوڑ آئی ہے وہ یہاں پر پانچ انچ رکھیں گے ہم تو اس طرح سے پانچ پانچ انچ پر نسان لگا لیے ہیں اب اس کے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں برابر تو اس طرح سے آپ سیدھا کٹ کر لیجئے تو اس طرح سے ہم نے اسے کٹ کر لیا اور یہ سائٹ سے بھی جوائنٹ ہے تو اسے بھی ہم کٹ کر لیتے ہیں سائٹ سے بھی ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے تو دیکھیں میں ایک بار آپ کیا آپ کو بتا دیتی تو یہاں پر جو میرا کپڑا ہے وہ 21 انچ میرا کپڑا ہے ڈبل میں ہے 21 انچ ابھی ہمیں نیچے سے ہمیں 10 انچ لینا ہے اس طرح سے اب اس طرح سے ہم نے یہ 10 انچ لے لیا ہے اور یہ 10 انچ میں کیوں لی ہوں جیسے کہ یہاں پر ہم فریل بنائیں گے تو نیچے کیا ہے تھوڑا چھوٹا فریل ہو تو پہننے میں بھی اچھا کمفرٹیبر لگتا ہے اور لوک ویس بھی اچھا آتا ہے اس لئے میں نے یہاں 10 انچ لیا ہے اور یہ کپڑے کو ہم برابر ایسے فولڈ کر لیں گے تو اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کر لیا ہے اور اسے ہمیں ترچے میں کٹ کر لینا ہے تاکہ آرم ہول کی طرف جو نیچے کی طرف ہمارا جو فریل ہے وہ تھوڑا چھوٹا بنے جیسے کہ ہم نورمل سلیوز لگاتے ہیں تو نیچے کی طرف ہمارا جو سلیوز چھوٹا رہتا ہی ہے کم رہتا ہے کم کٹ کرتے ہیں تو ویسے یہاں پر بھی آپ اس طرح سے فریل لگائیں گے تو اس کی فٹنگ اور فنیشنگ بھی کپی اچھے سائے گی اب یہاں سے ہمیں اس کو فریل بناتے ہوئے جانا ہے تو دیکھیں اس طرح سے یہ میرے دونوں سلیوز کے کپڑے ہو گئے ہیں اب بھی آپ کو کیا کرنا ہے اسے سائٹ سے اس طرح سے فول کر کے اس پر سلائی لگا لیں تو دیکھیں میں مسین پہ آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں اگر آپ کے پاس پیکو مسین ہے تو آپ سائٹ میں پیکو کر آ لیں گے تو اور بھی سندر دکھے گا کافی خوبصورت بنے گا یہ بہت یہاں پر میرے پاس پیکو مسین نہیں ہے تو میں سلائی ہی کر رہی ہوں تو پہلے تو ایک بار آپ سنگل سلائی کیجئے گا تو ہم نے ہماری جو سنگل سلائی ہے وہ دونوں طرف ہو گئی ہے اب اسے ہمیں ڈبل کرنا ہے ایک بار ڈبل کریں گے سوری یہاں پر ویڈیو میں میں وہ سوٹ نہیں کر پائی تو دیکھیں جب ہم فریل بناتے ہیں تو یہ تو ہو گیا باکس فریل اس طرح سے بھی بنتے ہیں چاہے تو ایسے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے چونٹ چونٹ کر کے بھی بنا سکتے ہیں ویسے بھی فریل بنتے ہیں تو فریل تو بہت پرکار کے بنتے ہیں بھر یہاں پر میں بڑے ٹاکوں سے سلائی لگا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس کپڑے بھی کم ہے اور اس طرح سے اگر آپ فریل بنائیں گے تو کم کپڑے میں بھی اچھا فریل بن کے آتا ہے وہ اچھے سے دیکھتا ہے زیادہ دیکھتا ہے اس لئے میں یہاں پر بیچ میں بڑے بڑے ٹاکے سے سلائی لگا لے رہی ہوں تو اس طرح ہم نے سینٹر پہ یہ سلائی لگا لیے ہیں اب یہاں سے دھاگا پکڑ کے ہمیں ایک دھاگا کھیچ لینا ہے تو ساڑے کپڑے پہ جو نا وہ چونٹ بن جائیں گے اگر آپ کے کپڑے اگر آپ الگ سے کونٹراس میں کوئی کپڑا لگا رہے ہیں تو آپ باکس پلیٹ یا پھر ایسے چونٹ کر کے فریل بنائیں گے تو وہ بھی کافی خوبصورت لگتا ہے وہ تو اس طرح سے ہم دونوں سائیڈ سے اسے کھیچے لیں گے اور اس طرح سے ہمیں کرس کرس بنا لینا ہے یہاں پر تو دیکھئے یہ ہمارا کتنا خوبصورت سبن کے ready ہو گیا ہے فریل ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسے attach کیسے کرتے ہیں تو یہ ہمارا بلاوز ہے دیکھئے میں نے اس پہ ایسے ہی بڑے ٹاکے سے سلائی لگائی تھی جسے میں کھول لی ہوں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اب یہاں سے ہماری fitting کا نشان ہے تو ابھی کیا کرنے اس کو تھوڑا آگے سے ہم رکھیں گے تاکہ اگر ایسے customer کا بلاوز اگر loose کڑا ہوتا ہے تو آپ easily اس کو کھول کے tight ڈھلا کر سکتے ہیں اس لئے آپ تھوڑا آگے سے رکھئے اور دوسرا benefit اس طرح کے اگر آپ فریل بناتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ آپ وہ فریل کو ارجسٹ کر سکتے ہیں اپنے armhole کے حساب سے جیسے جیسے آپ سلائی لگاتے جائیے تھوڑے تھوڑے فریل کو ارجسٹ کرتے جائیے جیسے کہ میں ویڈیو میں بتا رہی ہوں اور میں کر بھی رہی ہوں وہاں پر دیکھئے تھوڑا تھوڑے میں فریل کو آگے پیچھے ایسے جہاں کم لگ رہا ہے وہاں پر تھوڑا سا جیسے کپڑے کو کھیچ کے ڈال لے رہی ہوں اور جہاں جیسے لگ رہا ہے وہاں کپڑا تھوڑا سا کھیچ لے رہی ہوں پیچھے کی طرح تو اس طرح سے ارجسٹ کرتے ہوئے آپ فریل کو لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم لگاتے ہوئے جائیں گے اور ایک بار آپ ایسے چیک کرتے رہیں کہ آگے ہمارا کتنا کپڑا بچا ہے دیکھتے ہوئے آپ لگائیے تو اس طرح سے ہم سلائی لگاتے جائیں گے اور یہ جو سلائی ہے وہ آپ کو بلکل سنٹر پر ایسے لگانا ہے مطلب بلاؤج کے سنٹر پر نہیں لگانا ہے بلاؤج کا جو ہم نے اس لئے جو پائپین بنایا ہے بس اسی کے کنارے کنارے ہی آپ کو سلائی لگانی ہے تو اس طرح سے ہم دیکھیں لگاتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہاں بھی آپ چیک کر لیجئے تو یہ ہمارا جو سلیف سے وہ لگ گیا ہے تو اس طرح آپ کنارے سے ہی لگائیے جو سلائی ہے اسے تو اس طرح سے دیکھیں ہم نے ایک سلیف لگا لیا ہے دوسری آپ کو سیم اسی طرح دوسرے پلے پہ بھی اٹیج کر لینا ہے تو یہ میں دوسرے دوسرے طرح بھی ہمارا جو سلیف سے وہ بن گیا ہے دونوں سائٹ کا سلیف بن کے ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس پہ فٹنگ کا سلائی لگائیں گے تو فٹنگ کے لیے پہلے سے ہی میں نے مارک کر کے رکھ لیا ہے آپ اسے ناپ کے ہی سلائی لگائیے فٹنگ کا تو اس طرح سے ہم بلاؤز کی فٹنگ دے دیتے ہیں تو ہم نے یہ ڈبل سلائی لگا لیا ہے اور سائٹ سے اسے پھولڈ کرتے ہوئے تاکہ جو دہاگیں ہیں ریسے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں تو اسے بھی آپ اندر کی طرف پھولڈ کر کے ایک سلائی لگا لیں گے تو کپڑا فنیسنگ دیکھتا ہے اچھے سے دوسری طرف بھی سیم ہمیں ایسے ہی فٹنگ کا نشان لگا ہوا ہے میرا پہلے سے تو اس پہ ہی میں بس سلائی لگا رہی ہوں تو یہ ہم نے ایک سلائی لگا لیا ہے یہاں بھی ہم دو سلائی لگائیں گے آپ دو تین سلائی دے دیجئے گا کیا ہوتا کبھی کسٹمر کا کپڑا کڑا ہو جاتا کبھی ڈھیلا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنا کھول کے ہم اسے ٹھیک کر سکتے ہیں اور اسے بھی ہم سائٹ سے پھول کرتے ہوئے یہاں پر بھی سلائی لگائیں گے تو اس طرح ہمارا جو سلائی لگ چکا ہے بلاؤز فٹنگ ہو گئی ہے دیکھئے اس کا جو لکھیں وہ بہت ہی سندر آتا ہے آپ ایک پر جرور اسے ٹرائی کریے گا بنا کے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ بلاؤز آپ کو کیسے لگا سو یہ ہمارا فائنل لکھ ہے تھینک یو تھینک یو